دوسروں کیا وجہ ہے کہ دے اسلامی ریپبلک آف ایران اسلام کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اسلامی حکومت کے بعد سے ایران کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے جس ایران میں خواتین کو ہجاب نہ پہننے کی وجہ سے سزائن دی جاتی ہیں اسی ایران کے سپریم لیڈر کی گرینڈ ڈاٹر کو امریکہ کی سڑکوں پر ایک شارڈ ڈریس میں دیکھا گیا اور جس ایران میں لیبر غربت کی وجہ سے سڑکوں پر نکر رہی ہے وہیں ایران کے پہلے سپریم لیڈر موسیق خمینی کی گرینڈ ڈاٹر کا صرف بیگ لاکھ روپیوں کا ہے ویل مجھ سے دین کی اسی اپاکرسی اور غلط پولیسز کی وجہ سے آج لوگ اسلام اور علماء اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں آئے دن لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں بیچ راستے علماء کے امامیں ان کے سروں سے گراہ دیتے ہیں اور آج سوالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ لوگ اسلام تک کو چھوڑنے لگنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی پچہتر ہزار مسجدوں میں سے پچاس ہزار مسجدیں بلکل بیران ہو چکی ہیں اور لوگ خاملائی اور اس کے حکومت سے اتنی تنگ آ چکے ہیں کہ خاملائی کو پروٹیسٹرز ڈکٹیٹر کہنے لگے ہیں سو کیا اس کا مطلب ایران اب اسلام سے نکل کر سیکیولرزم کی طرف جا رہا ہے کیونکہ 28 جولائی 2024 کو ڈاکٹر مسعود پازشکین ایران کے نئے پریزیڈنٹ بنے تھے جو کہ پوری طرح سے لبرل سوچ رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سبھی چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکاس کریں گے اور مجھ سے دین کا ایک اور گھنونہ چہرہ آپ کے سامنے لائیں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ مجھ سے دین نے 1979 میں حکومت سنبھالی اور اس سے پہلے ایران پر رضا شاہ کی حکومت تھی اور یہ دور ایران کے لئے کافی اچھا دور تھا اس کے دور میں کافی ساری انڈسٹریز لگائے گئیں جیسے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز، سیمن انڈسٹریز اور سٹیل انڈسٹریز اس کے علاوہ ایران میں ریلوی نیٹ ورکس بنایا گیا رضا شاہ نے جدید تعلیم پر کافی فوکس کیا تھا یہاں تک کہ لوگ اس کے دور میں فورائن کنٹریز میں پڑھنے کیلئے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ رضا شاہ کے دور میں ایران اگریکلچرل اکانومی سے انڈسٹری اینڈ فورائن ایکسپورٹس میں تبدیل ہو گیا تھا دوستو نائنٹین سیمنٹیز سے پہلے تک ایران کے سائز اور انفرسٹرکچر کے لحاظ سے اس کی اینوال گروتھ ڈبل تھی اگر رضا شاہ کا دور اتنا ہی اچھا تھا تو آخر ایران کی عمام اس کے خلاف کیوں ہو گئے اس کا جواب کافی انٹرسنگ ہے شاہ کے دور میں ایران ایک موڈرن کنٹری میں تبدیل ہونے لگا تھا لوگ تیزی کے ساتھ ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کرنے لگے تھے انڈ اسی چیز کا مجھ سید دین نے فائدہ اٹھایا انڈ نائنٹین سیونٹی نائن میں دے اسلامی کی ریولوشن شیئر دیا انہوں نے اسلام کا یوز کرتے ہوئے لوگوں میں یہ مشہور کروا دیا کہ رضا شاہ ایک یو ایس ایجنٹ ہے اور وہ ایران کی کلچر اور ریولیجن کو برباد کر رہا ہے اور یوں مجھ سید دین نے لوگوں کی ریولیجیس ایموشنز کا یوز کرتے ہوئے ایران میں اپنی حکومت بنا دی اور اس کے بعد سے ایران میں مجھ سید دین کا شریعہ لا لاغو ہو گیا جس کے تحت کافی سارے رسٹکشنز لگائے گئیں اور نئے قوانین بنائے گئے جس میں سے ایک قانون ہجاب لا تھا جس کا مددب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ہجاب پہنا ضروری ہے اور کوئی بھی اس قانون کو تھوڑے نہ اس کے لیے مورال پولیس بنائے گئے اور اگر کوئی اس قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے جیل ہو جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی اپاکسی تو یہ ہے کہ خود خامنائی کی گرینڈ ڈاٹر امریکہ کی سڑکوں پر ایک شارٹ ویسٹن آؤٹفٹ میں دیکھی گئے ایک مینز کہ مجھ سے دین کے لیے اسلام امام پر حکومت کرنے کے لیے صرف ایک بہانہ ہے جبکہ اصل ریالیٹی تو کچھ اور ہی ہے اصل اقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ بس خود ہی امیر ہوتے جا رہے ہیں اور امام غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں آج ایران میں انفلیشن ریٹ 47.5% ہو چکا ہے اور دو جو نو کہ ایک ملک کا انفلیشن ریٹ کتنا ہونا چاہیے دوستو دوزار تیس کی ریپورٹ کی مطابق ساٹھ پرسنٹ ایرانین غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں یعنی جس ایران میں ساٹھ پرسنٹ ایرانینز کو تین وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے وہیں خمینی صاحب کی گرینڈ ڈاٹر کے صرف بیگ کی قیمت قریب دس لاکھ روپے ہے دوستو بات یہی ہے کہ اس اسلامی حکومت کا فائدہ صرف یہی چند لوگ اٹھا رہے ہیں اور باقی سبھی لوگ غریب سے غریب تا رہتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ واپس سے سیکیولر حکومت چاہتے ہیں کیونکہ اسلامی حکومت کا فائدہ تو صرف خامنائی اور اس کے ساتھ ہوں گوئی ہے اور یہ تو آپ جانتی ہو کہ خامنائی اور اس کی فیملی کچھ عرصے میں بلیونر بن چکی ہے اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو دیکھو